Hello guys welcome to the video آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے صدو موسے والے کے بارے میں کرنوجلے کا ایک انٹرویو لیکل کر آرہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صدو بھائی کے فادر کے ساتھ انہوں نے کی تھی بات صدو بھائی کے مرنے کے بعد جی ہاں صدو بھائی کے مرنے کے بعد دکھ جاہر کیا تھا کرنوجلے نے صدو بھائی کے فادر کے ساتھ بات کی تھی اور انہیں یہ احساس بھی دلایا تھا کہ میں آپ کا دوسرا بیٹا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ملب کسی بھی چیز کی دکھت ہو آپ پلیس مجھ سے کونٹیکٹ کریں یا آپ کو کوئی پریشان کریں یا کسی بھی طرح کا تھریٹ آئے آپ کو تو چلور مجھے بتائیں کرنوجلے نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ جو کرنوجلہ اور صدو موسیالہ کا بڑا بیف چل رہا تھا وہ بھی اب سوٹ آؤٹ ہو چکا تھا ہر طریقے سے کرنوجلہ اور صدو موسیالہ ایک دوسرے سے جو ہے شوشل میڈیا پر باتیں کرتے تھے اور کرنوجلے نے اپنے انٹرویو میں یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ صدو کے اینڈ ٹائم میں وہ ایک دوسرے سے سب کو سوٹ آؤٹ کر کے ایک دوسرے کے اچھے فرینڈز بن چکے تھے پہلے کی طرح کرنوجلے نے کہا کہ یہ سب میرے لیے بہت شوکنگ تھا اور ان کو صدو بھائی کی ڈیتھ کا بہت دکھ ہے اور کرنوجلے نے صدو بھائی کی ڈیتھ کے پیچھے پولٹکس ریزن بتائے ہیں کرنوجلے نے یہ انٹرویو جو ہے انگلیش میں دیا ہے آپ چاہے تو یوٹیوب پر یہ پورا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں اور انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جرور سسکرائب کریں ایسے ہی میوزک سے ریلیٹی روز مجھے دار خبریں دیکھنے کے لیے